بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا اپنا دوست ڈاکٹر مستار رحمت آپ کا اپنی یوٹیو چینل پیٹ ایڈ ویڈیو ہے اگر ہم نیچرل میٹنگ کرواتے ہیں یا پھر ای آئی آٹیفیشل اسیمنیشن کرواتے ہیں تو کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں مدر نظر رکھنی چاہیے تاکہ جو ہمارا قیمتی جنور ہے جسے ہم ای آئی کروا رہے ہیں یا نیچرل میٹنگ کروا رہے ہیں تو اس سے ہم اسی سے نوے پرسنٹ جی ہیں ریزرٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کے اوپر ہم وار کریں ان چیزوں کو ہم مدر نظر رکھیں نمبر ون آپ نے ہسٹری آف دی انیمل پہلے آپ نے ہسٹری دینی ہے آیا اس نے بچہ کب دیا تھا بچہ نارمل تھا یا ڈسٹو کیا تھا ریٹین فیٹل میبرین تو نہیں تھا پھر یہ کتنے دن کے بعد ہیٹ میں آیا ہے ہیٹ میں آنے کے بعد آیا اس کا جو ویجائنل ڈہ چارج تھا وہ کیسا تھا کیونکہ جو نارمل ہے ویلی ٹرانسپیرنٹ اینڈ ٹھکی وہ کہتے ہیں لمبے لمبے جو ہیں وہ ناڑے رسی کی طرح اس طرح ہوں گے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا اینیمل کتنے دن ہیٹ میں رہتا ہے کیونکہ بیس سے چھتیس گھنٹے یہ نارمل ٹائم ہے جنور کا ہیٹ میں رہنا اگر آپ دیکھتے ہیں دو دین سے زیادہ وہ ہیٹ میں رہتا ہے یا وہ جو جو ڈسچارج دے رہا ہے ویجائنہ سے اگر وہ تربیڈ ہے اس کے اندر کوئی دوسرے ڈیبریس میٹیریل براؤنش کرنے کے آرہا ہے یا کوئی گھنڈی سمیل ہے فاؤل سمیل ہے یا کوئی بلڈ آرہا ہے تو اٹمین ڈی یوٹرس آف دی کاؤ از نارڈ 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 کنڈیشن تو جب کہلے آپ نے ہسٹی لی پھر اندر جب ہم دیکھیں گے اس کی اگزائمینیشن کریں گے جو ریپرڈکٹیو آرگن ہے وہ دیکھیں گے آیا نیبر وان ٹون آف دی یوٹرس یوٹرس کی ٹون جو ہے وہ کیسی ہے بہت زیادہ ریجیڈیڈی تو نہیں ہے بہت زیادہ فلیکسیڈیڈی تو نہیں ہے آیا اس کی جو آوری ہے رائٹ و لیٹ there should be no cyst the size of the ovary should be normal in normal honی چاہیے اور there should be no infection no inflammation no swelling inside the uterus پھر اندر آپ نے دکھ رہا ہے there should be no anatomical کوئی بھی جہاں وہ deformیٹی نہیں ہونی چاہیے dispermity جہاں وہ نہیں ہونی چاہیے disorder جاہاں اس کا نہیں ہونی چاہیے each and everything should be a normal condition size دیکھیں گے پھر جو پھر آرگن دیکھیں گے اس کا right and left جو فلپین ٹیوب ہے وہ دیکھیں گے فلپین ٹیوب کے جو حصے ہیں انفنڈی بیولم جو ہے وہ کیسا ہے اس مک کیسا ہے اس مک کیسا ہے پھر یہ مری ہے وہ کیسی ہے ہم مدے نظر رکھیں گے چیک کرنے کے بعد پھر جب ہم یہ بالکل دیکھ لیں گے کہ جناب animal اندر سے بھی ٹھیک ہے اس کی history بھی ٹھیک ہے اس کا جو ڈسچار جا رہا ہے جو mucus آ رہی ہے وجائنا سے uterus سے وہ بلکل transparent ہے صاف شفاف ہے اور وہ گائے جس کے اندر ہم ٹیکہ رکھے ہیں اس نے کبھی بھی repeat نہیں کیا repeat provider repeat provider اس کو کہتے ہیں ایسا female animal جو three time تین دفعہ اس نے پھر کھایا ہو بے شخص آپ نے natural meeting کروائی یا پھر آپ نے AI artificial simulation کروائی اگر یہ کروانے کے باوجود تین دفعہ وہ repeat کر جاتا ہے نہیں ٹھہر دا there is failure of the conception اس کو ہم کہتے ہیں repeat breeder پھر آجیں گے selection of the semen semen آپ کا motile ہونا چاہیے اس کے sperm یہ ہے وہ زندہ ہونے چاہیے motility جو ہے at least 70% جو ہے جو سپرم ہے ان کی جو movement ہے motility جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے اگر اس سے کم ہے تو conception rate کم ہو جائے گا پھر آئیے گا آپ سے دیکھیں size آپ کی animal جس کو آپ AI کروا رہے ہیں اس کا size کتنا ہے وہ first time heat میں آ رہی ہے یا more than two times وہ بچا دے چکی ہے آپ نے چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے کیونکہ جو exotic breed ہیں باہر کی جو نسلیں ہیں ان کا first day جو baby ہوتا ہے جب وہ janver deliver کرتا ہے اس کا size بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ نے janver کو دیکھتے ہوئے selection of this semen جو ہے جو breed ہے اس کو select لینا ہے بلکہ ساتھ سفاف ہونا چاہیے تو ابھی ہم ٹھیکا رکھتے آپ کو بتاتے ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ جناب جی ہمارا AI container ہے یہ اندر اس کے goblet یہ دیکھے liquid nitrogen gas جو ہیں اب ہم لیں گے اس میں سے گولیں گے جنٹلی جو بسم اللہ بسم اللہ یہ نارو جو یہ جناب جس یہ ہمارے پاس جو لوپ water ہے اس کا temperature جہاں 37 جو celsius ہے اتنا ہونا چاہیے تاکہ اس کی تھائنگ جہاں وہ آرام سے ہوجے اور 20 سیکنڈ جہاں اس کو ہم اندر رکھیں گے اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے یہ آگی شیت جو ڈسپوزبل ہے پیگ ہے اس کو کریں گے اور یہ آئی گل یہ ہے آئی گل جناب جس کا آگیا تیشو پیپر کے ساتھ جو اس کے ساتھ پانی لگا ہو ہے وہ ہم ساف کر لیں گے اچھی طرح یہ آگیا تو ایک ایس کا لبارٹری اند دوسر مینوفیکٹرین انڈ جہاں یہ پچ کیا ہو آگیا خلوس کیا ہو ہے یہ وہاں سے کھٹیں گے بالکل یہ ہو جناب کس اس پریپریشن آب دی ایگ گل سٹھ را اس میں فکس کر دیا یہ پلنجر جو تھا ہم نے اس کو بہر نکال کے آپ اس کے اندر شید جو ہے یہ صحیح سٹراج ہے وہ لی ہے تو ابھی ہمارے ساز رہی ہے ابھی ہم گائی کے اندر اس کو رکھیں گے تو پہلے ہم نے ڈیٹیکشن آب ہیٹ چیک کر لی ریپوڈکٹیو آرگن وہ سارے دیکھ لئے وہ اوکے تھے آپ یہ آپ کے سامنے بنائی ابھی گن جو سٹراج وہ ہم تیار کی آپ دوبارہ یہ دیکھیں یہ ولوہ کے اوپر اگر کوئی گبر لگا ہو ہے یہ پہلے پانی کے ساتھ ساف کرنے کے بعد جو پانی آپ نے جہاں لگایا ہے جیسے ساف کیا ہے یہ بلکل ڈرائی کیونکہ اگر ایک کترہ بھی پانی کا سٹھا کے اندر جائے گا سپرمی سیڈل کیونکہ یہ جراسومو کو مار دے گا سپرم ہے تو آپ نے اچھی طرح اس کو جہاں پانی جو ہے اس کا آپ درائی کرنے ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ نہ لگے تو یہ ہو گیا بسم اللہ جب آپ کا ہاتھ چلا جائے ایک منٹ کیا تھوڑی دیر کے لی آپ روک جائیں اور جو کی جو لفت ہینڈ کو سر ریس پکڑ لے گا لی مار کو اور جو اس کے ایکس ٹرنل آس ہے اس کو ساتھ ٹچ کریں گے بسم اللہ بھائی تھوڑا ساتھ مساج کریں گے زور نہیں لگا کیونکہ جو انٹرنل آرگن ہے reproductive they are very delicate اور جب یہ دیکھیں بھی دوارہ جو ہے دن جو پاس رہی ہے آپ اس کو ساپ کر لی ن موشش یہ کرنی ہے جو ہمارا راڈ ہے وہ پاس ہو اندر ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے جو اس کی وال ہے دیوار بس بس آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اپساندہ یہ ہوگی جو ڈیپوزیشن آف سپارم یہاں جو سٹرا ہے سیمن ہے باڈی آف یو پرس اس میں ہم جو رکھتے ہیں بری جنٹلی یہ دیکھے جا رہا آگے یہ چلا گیا ماشاء اللہ باڈی آف یو پرس میں ماشاء اللہ کیونکہ باڈی آف یو پرس ہے وہ دونی طرف بری جنٹلی آرام کے ساتھ ایک دام جہاں نیت دبائی آرام کے ساتھ جھب کرنا ماشاء اللہ یہ ساری ہماری ہوگی رائٹ اور دونہ ہر میں چلا جائے گا جو رائٹ سائیڈ ہے وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہے بوائن پرین سی وہاں ٹھہرتی ہے تو انشاء اللہ اب ساتھ دوارہ